کیا ہوئی کیا کیا تم نے اس کے ساتھ یعنی اس طرح کا آپ کا اسلوب ہوا کرتا تھا کہ کچھ دیر کے لیے لوگوں میں ایک مسرد بھی آ جاتی مگر کسی کی دلازاری نہیں کوئی جھوٹ نہیں کسی پر کوئی تنز نہیں کسی پر کوئی حقارت کے جملے نہیں یہ ہے انداز اصل میں اگر کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا موقع پیش بھی آ جائے تو ان حدود میں رہتے ہوئے کہ آپ مزاق کر سکتے ہیں لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ کسی کی دلازاری نہ ہو اور دوسرے اس میں جھوٹ وغیرہ نہ ہو اب ان چیزوں کو رکھ کر اس کا دائرہ بڑا محدود اور لیمیٹیڈ ہو جاتا ہے مگر جس چیز سے منع کیا گیا وہ ہے آپ دوسروں کے ساتھ ایسا مزاق کریں جس سے اس کی شخصیت کو ڈاؤن کیا جا رہا ہو اور اس کے عیوب تلاش کیے جا رہے ہو اس کی دلازاری کا سامان ہو رہا ہو اس سے منع کیا گیا ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی جیسے ہوتا ہے نا کہ تین آدمی بیٹھے ہوئے جو کمزور ہیں سب اس کو ٹارگٹ بنا کر مزاق شروع کر دیں گے یہ شریح لحاظ سے درست نہیں ہے کہ آپ اس کو رسوا کر رہے ہیں دوسروں کے سامنے اور اس کی اسی طرح سے بعض لوگ دوسروں کو ہسانے کے لیے ترہ ترہ کے جھوٹ بولتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی اسی طرح سے برے القاب کے ساتھ دوسروں کو پکارنا اس سے بھی منع کیا گیا اور یہ وہ اسباب ہیں جن سے قدورتیں بڑھتی ہیں جن سے لڑائیاں انفرادی زندگیوں میں دوست احباب کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں دیکھنے میں یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں چند دوست بیٹھتے ہیں آپس میں مزاق دل لگی شروع ہوتا ہے اور جب دیکھتا ہے ایک دوست کہ میں ٹارگٹ بنا ہوا ہوں اب اس کے بعد وہ مزاق لڑائی جھگڑے میں بدل جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ لڑائی جھگڑا خون خرابے تک پہنچتا ہے تو اسلام میں ان چیزوں سے پہلے ہی منع کر دیا گیا تاکہ وہ اختلافات سنگین نہ ہونے پائیں اور ایک دوسرے کو نک نیم سے پکارنا برے القاب سے پکارنا کسی کو کہہ دیا لنگڑا اندھا کانا اس طرح کی چیزیں جس سے انسان کو تقریف پہنچے اس سے منع کیا گیا اسی طرح سے تنز دوسروں کے لیے تانے دینا کہ کسی کے نصب میں تانا کسی کے فیملی میں تانا کسی کے بیک گرونڈ میں تانا دینا یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا اسی طرح سے غیبت یہ اخلاقی بدترین خسم کی برائی ہے کہ آپ دوسروں کی پیٹ پیچھے برائی بیان کریں تو یہ چند چیزیں جو سورہ حجرات میں بیان کی گئیں یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے انفرادی اور گھرے لو زندگیوں کے اندر یا دوست احباب کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور وہ جھگڑے آگے چلتے ہوئے بہت دور تک جاتے ہیں اسی طرح دوسروں کے مفادات کا خیال رکھے بغیر خود غرضی کے ساتھ سارے فائدوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرنا جیسے کہ عام طور پر بڑے بڑے ممالک اور علاقے کرتے ہیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا دیکھتے رہیے پروگرام وقفے سے پہلے ہم سورہ حجرات کے تناظر میں آپس میں ہونے والی جھگڑے لڑائیاں اور اختلافات اور ان کو دور کرنے کے لیے مسالحاتی کوششوں کا ذکر کر رہے تھے اس زمن میں ہم نے یہ گزارش کی کہ بعض دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیتی ہیں لیکن دوستوں کے درمیان گھریلو زندگی میں میاں بیوی کے درمیان یا رشتہ داروں کے درمیان جھگڑوں کا اختلافات کا یہ باتیں سبب بنتی ہیں پہلے ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ اختلافات زیادہ سنگین نہ ہونے پائیں اور اگر ان سب کوششوں کے باوجود کہ آپ بدگمانی سے دوسروں کی جاسوسی کرنے سے غیبت کرنے سے بشتے رہیے تاکہ یہ برائیاں ابتدائی نویت کی وہیں پر ختم ہو جائیں لیکن اس کے باوجود بہرحال انسانی طبیعت ہے وہاں پر یہ جھگڑا تو ہو سکتا ہے اختلافات تو ہو سکتے ہیں اگر کہیں پر اس طرح کہ کوئی اختلافات پیدا ہو جائیں تو ان کو کیسے دور کرنا چاہیے سور نساء کے اندر اس سلسلے میں مختلف احکام دیئے گئے آیت 124 اور 114 یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپس میں صلح کروانا ہو تو اس کے لیے کیا کیا اقدام کرنے چاہیے لا خیرہ فی کثیر من نجواہم کیا آپس میں سرگوشی کرنا کانا پوسی کرنا اس سے منع کیا گیا لیکن اگر خیر کے لیے کیا جائے تو یہ قابل قدر ہے اور وہ آدمی جو صلح کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ بڑا قابل مبارک باد ہے اور اس کا یہ اقدام باعث عجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس عمل کو پسند فرماتا ہے جو آپس میں لڑنے جھگڑنے والوں کو جھوڑنے کی کوشش کرے اور وہ جھوڑنے کے لیے کچھ اس کو اقدامات کرنے پڑیں گے ان اقدامات کا یہاں پر ذکر کیا گیا مثال کی طور پر جھگڑے میاں بیوی میں بھی ہو سکتے ہیں دوست احباب میں بھی ہو سکتے ہیں اگر میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے اختلافات ہو گئے اپنڈون تو آتے رہتے ہیں ہر گھرے لو زندگی میں ہر میٹرمونیل لائف کے اندر اونچ نیچ کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو وہ کوئی اور خوابوں کی دنیا میں شاید رہتا ہو ورنہ میاں بیوی کا رشتہ یہ چوبیس گھنٹوں کا رشتہ ہے اس کے اندر اختلاف کا ہو جانا یہ این فطری بات کبھی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے ایک سبق تو یہ بتایا گیا خود میاں بیوی کے لیے کہ give and take سے کام لیں نظر انداز کریں tolerance برداشت ہوسلا یہ پہلی چیز ہے کہ اگر بیوی کبھی ناراض ہو گئی اور کبھی اس کی زبان سے کوئی ایک بات نکل گئی یا کوئی ایک عمل ایسا ہو گیا جس کو آپ ناپسند کرتے ہوں فوری طور پر ریاکشن میں آنے کے بجائے ذرا رکھئے ذرا سوچئے یہی وہ بیوی ہے جو آپ کی راحت کا بھی انتظام کرتی ہے آپ کی سہولت کا بھی انتظام کر رہی ہے آپ کے لیے گھرے لو زندگی کو بہتر سے بہتر بنا رہی ہے کھانا بنا رہی ہے آپ کے لیے کپڑے تیار کر رہی ہے آپ کے لیے آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے یہ سارے تو اس کے اچھے کام ہیں اگر کبھی کوئی اونچی بات ہو گئی کوئی ایسی بات جو آپ کو ناغوار گزرے آپ فوری رد عمل مظاہرہ رییکشن اور اس طرح غیز و غزب میں اگر آ گئے تو گویا آپ کی نظر صرف نیگیٹیو ہے منفی نظر ہے آپ کی اگر آپ کی نظر مصبت ہو پوزیٹیو ہو تو آپ فوری طور پر اس کی خوبیوں کو بھی یاد کریں گے ایک بات اس کے اندر یہ کمزوری کا پہلو ہے تو اس کے اندر اللہ نے بہت سی خوبیاں بھی رکھی ہیں اس سے کیا ہوگا بات آگے نہیں جائے گی اسی طرح اگر بیوی بھی یہ سمجھے کہ میرا جو شوہر ہے کبھی غصہ آ جاتا ہے آدمی کو کوئی بات کر دی بیوی کو چاہیے کہ وہاں ذرا برداشت کر لے حوصلے سے کام کرے تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان بند کر لے فوری جواب سوال پر اتر آنے کے بجائے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لے کہ یہ میرا شوہر ہی ہے اور یہ میری راحت کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو تھوڑی دیر کے لیے میں خاموشی اختیار کر لیتی ہوں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا ادھر اگر بیوی خاموش ہو جائے چند منٹوں کے اندر بلکہ گھنٹوں بھی نہیں لگیں گے چند منٹوں میں شوہر کو خود ریالائز ہوگا کہ میں خامو کا بیوی پہ ناراض ہو رہا تھا باہر کا غصہ دوستوں کا غصہ کاروبار کا غصہ ادھر کا پریشر ادھر کا پریشر میں بیچاری بیوی پر اتار دیا وہ خود شرمندگی محسوس کرے گا اور اسی طریقے سے اگر بیوی غصے میں ہو شوہر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کرے تھوڑی دیر بعد بیوی کو خود بھی احساس ہو جائے گا تو بات آگے نہیں جائے گی بات آگے کب جاتی ہے جب وہ ایک جملہ کہے آپ تین جملے فائر کریں اس کے اوپر وہ کوئی ایک بات کرے آپ اس کا جواب فوری دینا شروع کر دیں تو یہ چھوٹی سی بات بھی بہت بڑی بن سکتی ہے بلو اپ بھی ہو سکتی ہے اور عام طور پر فیملی مسائل میں آپ دیکھئے میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیاد معمولی باتیں ہوتی ہیں مگر اس کو برداشت سے کام نہیں لیا جاتا تو اس کی وجہ سے یہ تباہی ہوتی ہے پہلی بات تو یہ بتائی گئی برداشت سے کام لو اور دوسری چیز دونوں کی نظر مصبت ہو دونوں اگر پوزیٹیو سائٹ دیکھتے رہیں گے تو اللہ تعالی خیر و برکت نازل فرمائے گا تیسری چیز اس کے اندر یہ بتائی گئی کہ اگر کبھی اس طرح کی کوئی بات ہو جائے تو آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کیا کریں تھنڈی ماحول میں جب غصہ ہو اس وقت نہیں بلکہ غصہ جب ختم ہو جائے اچھے انداز سے دونوں بیٹھیں گفتگو کریں ہمارے کیا مسائل ہیں کیوں ہم جھگڑ رہے ہیں کیوں ہم لڑائی کر رہے ہیں یہ اس کا ایک طریقہ بتایا گیا اور اس طریقے پر بھی کوئی زیادہ فائدہ نہ ہوا ہو تو کم سے کم کچھ دن کے لیے گھر میں ہی رہیں مگر فیزیکل تعلقات کو الگ کر دیں تاکہ اس سے شاید دونوں کا غصہ کم ہو جائے دونوں ریالائز کریں کہ اپنے اپنے تعلقات نہیں مگر رہتے ایک ہی جگہ ہیں تاکہ بچوں پر بھی گھر کے اندر بھی کوئی اس کا برا اثر نہ پڑنے پائے اس کے بعد ایک بات جو بتائی گئی اگر یہ چیزیں بھی نہ ہو جس کا سور نساء میں ذکر کیا گیا کہ اس کے لیے ایک حکم کو ایک ایسے خیرخواہ آدمی کو چنیے جو دونوں کو واضح نصیحت کر سکتا ہو آبیٹریشن جو ہے مسالحت کا جو اقدام کرنے والا ہے اس کے سیلیکشن میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہر آدمی کو میاں بیوی کی بات نہ بتائیں اور نہ ہی تھوڑا سا غصہ آ جائے تو اس پر اتنا ردے عمل کریں کہ آپ کے لیے بیک جانا مشکل ہو جائے نہیں سبر و حوصلے سے کام لیں اگر آپ مل کر رہیں گے خاندان صحیح رہے گا اگر آپ جدہ ہو جائیں گے یعنی سپریشن ڈیورس اصطلاخ اور الہائدگی یہ چیزیں ہوں گی تو نقصان آپ کو بھی ہوگا اولاد کو بھی ہوگا خاندان کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے لیے صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوگی اور اگر یہ سارے اقدامات نہ ہو سکے کامیاب تو آپ اقلمد آدمی کا انتقاب کریں جو دونوں کو سمجھا سکے اور دونوں کے درمیان مسالحت کروا سکے ریکنسلیشن یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے والسلح خیر ہر صورت میں صلاح کرنا یہ بہتر ہے طلاق وغیرہ الہائدگی یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں یہ ایک بہت آخری شکل میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے جب کوئی اور چارے اکار نہ ہو اور اب وہ مسالحت جو کرنے والا ہے اس کو بھی بڑے اختیارات دیے گئے کہ وہ جائے دونوں کو کسی طریقے سے جوڑنے کے لیے ایسے اقدامات کرے جس سے دونوں کے دل قریب آ جائیں اور دونوں میں پھر سے محبت اور اعتماد بحال ہو جائے اگر آدمی اقل مند ہوگا تو وہ اس طرح سے اچھا اقدام کر سکے گا جیسے دیکھئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر کون نمونہ ہو سکتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی گھرے لو مسئلے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور یہ اونچ نیچ ہونا انسانی طبیعت کے خلاف نہیں ہے مگر کنٹرول کیسے دیکھئے کہ جب تھوڑی سی بات کچھ ہو گئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب گھر آئیں تو اباجان نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر سمجھ لیا اندازہ لگا لیا کہ بیٹی کچھ ناراض ہے اب وہ قبل اس کے کہ بہت زیادہ تفصیلات بتانا شروع کریں اب دیکھئے کس طریقے سے علاج کیا گیا کہا کہ دیکھو مرد کے اندر جو خوبیہ ہیں اس پر تمہیں نظر رکھنی چاہیے اور شوہر کا جو گھر ہے وہی بہتر ہوتا ہے اور کسی طرح اپنی بیٹی کو سمجھا کر واپس فوری طور پر بھیج دیا بات آگے بھی نہیں بڑھی نہ ان کو بلانے کی ضرورت پیش آئی نہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھک کی ضرورت پیش آئی بات کو بہت مختصر اور موسیر انداز سے وہی ختم کر دیا گیا اگرچہ کہ اس طرح کے واقعات کبھی کبھی ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی ہونا ہمارے لئے رحمت بن گیا تاکہ ماباپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی کی سیٹ لوں یا بیٹی کی تفصیلات سنوں یا اس کو شہ دوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بیان کرے پہلے ہی اسٹیپ میں آپ نے ان کو روک دیا اور نصیحت کر کے ان کو سمجھا کر واپس فوری بھیج دیا تو بات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی ختم مسئلہ ہی ختم ہو گیا یہ انداز ہونا چاہیے ورنہ کیا ہوا کہ آستین چڑھا کر آپ چلے گئے بیٹی کے گھر داماد کے گھر اور بیٹی کو واپس لے آگے پوچھے بغیر معلوم کیے بغیر اس کو حل کیے بغیر غصہ ٹمپر رییکشن نتیجہ یہ کہ بعد میں پھر بیک لے کر جانا آپ کے لئے ہی مشکل ہوتا ہے اور اسی طرح سے بعض اوقات رشتہ داروں میں بھائیوں کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یہاں پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے آپ نے تو یہاں تک کہا لا يحل لمسلم ان يحجر اخاہ فوق ثلاث کسی مسلمان کے لئے یہ حلال جائز تک نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کے ساتھ تین دن سے زیادہ اپنے تعلقات کو توڑ لے کٹ آف کرنا جائز نہیں ہے کبھی ہونچ نیچ ہو گئی گرمی سردی ہو گئی دوستوں کے درمیان تو تین دن کے اندر نارمل ہو جانا چاہیے کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے کم سے کم سلام دعا کی حد تک تو تعلقات برقرار رکھیں ذرا اس حدیث کی روشنی میں ہم بھی اپنا جائزہ لیں گھرے لو آس پاس رشتہ داروں کا دوست احباب کا کتنے ایسے دوست کتنے ایسے رشتہ دار ہیں مہینوں گزر جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی وزٹ تک نہیں کرتے بعض معمولی معمولی باتوں کی وجہ سے اتنی ناچاخی اختلافات اور جھگڑے کہ قریبی رشتہ دار خونی رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتے جبکہ حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عام مسلمان سے بھی کوئی اختلاف ہو جائے تین دن کے اندر اپنے تعلقات کو آپ کول ڈاؤن کر لیں نارمل کر لیں اور یہاں پر مہینوں گزر گئے اور اس کی توفیق نہیں ہوئی یہ چیز پسند نہیں کی گئی اور اسی طرح جو لوگ رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھنا چاہیے اور اگر کبھی ایسی بات ہو گئی جلدی سے جلدی مسالحت کی آپ کوشش کریں اور ایک طرفہ اگر آپ اقدام کریں مسالحت کے لیے تو اس سے شاید اللہ تعالی خیر و برکت سے نواز دے جو آدمی اقدام کرے گا سواب تو اس کو پورا مل گیا کوشش اس نے کی نتیجہ آئے یا نہ آئے اس کا سواب اس کو ملا اور سلاح مسالحت جو کرواتا ہے اس کے لیے ایک اور چھوٹ بھی دی گئی مسالحت کے لیے جھوٹ بولنا منع ہے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے لیکن سلاح کرانے کے لیے جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ یعنی میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ دونوں میں سلاح کرانے کے لیے جھوٹ کا سہارا بھی لے سکتے ہیں شوہر کے پاس جائیں بیوی کی تعریف کریں کہ وہ آپ کے لیے مر مٹی جا رہی ہے وہ آپ کو یاد کر رہی ہے حالانکہ وہ یاد نہیں کر رہی ہوگی یا اسی طرح آپ جو ہے آ کر بیوی سے شوہر کی تعریف کریں تو اس طرح ان کے دل نرم ہو سکتے ہیں یا دو دوست آپس میں لڑ کر مر رہے ہیں آپ سلاح کرانے کے لیے ان کو نرم کرنے کے لیے ایک دوست کی اس کے سامنے تعریف کرتے ہیں کہ وہ تو آپ کے لیے بہت خیرخواہ ہے وہ تو آپ کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے اس کے پاس جا کر بھی ایسے ہی آپ کہیں گے تو اس سے ایک اچھا فائدہ ہوگا ورنہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے لوگ چھوٹی بات کو بڑی کرنے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی لڑائی کو بڑی بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر قرآن و سنت کی ان تعلیمات پر عمل اگر ہم کریں تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا تو اس کے اندر یہی بات بتائی گئی کہ اگر دونوں جماعتوں میں گروہ میں اختلاف ہو لڑائی جھگڑا ہو تو اس کو صلح کے ذریعے سے ختم کرنا چاہیے جو زیادتی کر رہا ہے اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ مسالحت کرنے پر آمدہ ہو جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد